اچھا آپ بتائیے کہ مناظرہ کرنا اتنا آسان ہے سہیکڑوں کتابیں دیکھنی پڑیں گی اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا بہت زیادہ علمی کی ضرورت ہے اس میں بہت زیادہ ٹائم لگانے کی ضرورت ہے جو آدمی اپنے کاروبار میں لگا ہو کیا اتنی ساری کتابوں کا مطالعہ کر پائے گا کیا وہ اتنا سارا وقت نکال پائے گا کیا وہ مناظرہ کر پائے گا تو اگر کسی عالم نے کہہ دیا صرف تمہاری اپنی پوزیشن کو واضح کرنے کیلئے کہ دن بھر گناہی تنائی میں لگے رہتے ہو تو مناظرہ کیا کروگے اور دن بھر پھول مالا اور چادر بیچتے ہو آج میر میں بیٹ کر کے تو تم مناظرہ کیا کروگے تو کہا جتنے پھول بیچنے والے ہیں سب ہمارے خلاف کرے ہو جائیں کہ سب ہماری توہین کر دی اگر ٹھیلہ پر سیب بیچنے والا ہم کو مناظرہ کا چیلنج دے ہم کہنے کہا دے تم کام مناظرہ کروگے دن بھر ٹھیلہ چلاتے ہو سارے ٹھیلہ والے ہمارے خلاف کرے ہو جائیں کہ صاحب تمام ٹھیلہ والوں کی توہین کر دی تو آپ دل و دماغ سے نکال دیجئے الحمدللہ ہم بھی انساری ہیں لیکن ہم اتنے غالی قسم کے انساری نہیں ہیں کہ اپنا سلسلے نصب حضرت ابو عیوب انساری سے جوڑ دیں اور ہم اتنا بلند و بالا دعویٰ کریں کہ حضرت ابو عیوب انساری کے گھر بھی کرگا چلتا تھا ارے بھائی کس کتاب میں لکھا ہے کہ گھرگا چلتا تھا ہم نے تو تاریخوں میں پڑا ہے کہ وہ زراد پیشا تھے وہ کسانی کرتے تھے لیکن یہ صاحب چراغی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر گئے تو حضور کی اونٹنی پکڑنے کے لیے بہت سارے لوگ دوڑ رہے تھے حضور نے فرمایا چھوڑ دو جہاں میری اونٹنی رک جائے گی وہیں میں ٹھہروں گا تو حضرت ابو عیوب انساری کے دروازے پر اونٹنی رک گئی اتنی بات صحیح ہے تو اس کے بعد اپنی طرف صحیح نے گڑھ دیا تو حضرت ابو عیوب انساری نے حضور کو اپنے دو منزلہ مکان میں دوسری منزل پر رکھا اور خود نیچے رہے اور اسی میں خرگا بھی چلتا تھا ہم کو لگتا ہے کہ کچھ دن کے بعد یہ علوم بھی لگوا دیں گے کہیں کتابوں میں نہیں لکھا ہے کہ گرگا چلتا تھا اکثر و بیشتر انسار مدینہ زراعت پیشا تھے یہ حدیثوں سے بھی ثابت ہے تاریخی کتابوں سے بھی ثابت ہے اور یاد رکھو حضرت ابو عیوب انساری حضور کے جانے کے بعد نیچے نہیں تھے اوپر منزل میں تھے حضرت ابو عیوب انساری نے کہا یا رسول اللہ ہم اوپر رہیں آپ نیچے رہیں یہ ہماری محبت کو گوارہ نہیں ہے آپ اوپر رہیں میں نیچے رہوں گا حضور نے فرمایا نہیں میرے پاس بہت سارے لوگ ملاقات کیلئے آتے ہیں اوپر جانے آنے میں تکلیف ہوگی میں نیچے رہوں گا تو ملاقات کرنے میں آسانی ہوگی تم اوپر رہوں گا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری محبت نہیں گوارہ کرتے ایک میں اوپر رہوں آپ نیچے رہیں حضور نے فرمایا نہیں تم اوپر رہو میں نیچے رہوں گا اس میں میرے لئے سہولت ہے آسانی الامرو فوق الادب کبھی الادبو فوق الامرو ہوتا ہے اور کبھی الامرو فوق الادب ہوتا ہے حضور کا جب حکم ہو گیا تو حضرت ابو عیوب انساری اوپر رہنے لگے حضور علیہ السلام نیچے رہنے لگے تب کہاں اس میں کرگچل رہا تھا جب حضور علیہ السلام رہنے لگے اس کی تعیید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اس زمانے میں رات کو لوگ شراغ نہیں جلاتے تھے ضرورت کے وقت کھانا کھاتے عشاء کے بعد سو جاتے چراغ بوجھ جاتا پائی تھی ایک گھڑا پانی کا رکھا ہوا تھا حضرت ابو عیوب انساری اپنی بیوی ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کڑا آکے کی سردی میں لحاپ میں سوئے ہوئے تھے اچانک کسی کا پاؤں گھڑے میں لگ گیا اور گھڑا اُلٹ گیا اس زمانے میں لکڑی کی چھتیں ہوتی تھی آر سی سی کی چھت نہیں تھی حضرت ابو عیوب انساری بے چینوں بے قرار ہو گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی کا ایک قطرہ اس کڑا کے کی سردی میں میرے محبوب کے جسموں پر گر جائے اور ان کے نید میں خلل پڑ جائے بے چینوں بے قرار ہو گئے اپنا لحاپ اٹھایا اور چھت پر جلدی جلدی پھیلا دیا اور سارا پانی اپنے لحاپ میں جذب کر لیا ان کے گھر میں دوسرا لحاپ نہیں تھا مورخین بتاتے ہیں پوری رات اپنی بی بی اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھے رہے لیکن سونے کی نوبت نہیں آئی یہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کا عشق رسول ہے کہ محبوب کے رخصار پر پانی نہ گرے پوری رات کڑا کے کی سردی میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے رہے لیکن محبوب کے جسم پر پانی گر جائے یہ ان کی محبت کو گوارہ نہیں تھا بات سمجھ میں آ رہی ہے تو حضرت ابو عیوب انساری نے حضور کو نیچے ٹھہر آیا اور خود کہاں ٹھہر ہے اوپر ان کی یہ بات بھی غلط ہو اور کرگا چلتا تھا کیا اس زمانے میں کرگا کا وجود تھا کس طرح سے لوگ بنائی کرتے تھے اس کی قیفیت بھی آج کوئی بتا نہیں پائے گا کرگا تو بہت بات کی اجاز ہے لوم بہت بات کی اجاز ہے اب اس کی فضیلت میں تمام لمبی چوڑی باتیں تم انساریوں کو کیا سمجھتے ہو ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ہم وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے بنائی کی ہے حضرت شیس علیہ السلام نے بنائی کی ہے حضرت فلان علیہ السلام نے بنائی کی ہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی کرگا گولتے تھے اب بتائیے یہ سب جھوٹ ہے کی نہیں سالی دنیا جانتی ہے بچے بچے جانتے ہیں جو تاریخ پڑھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کپڑے کا بیپار کرتے تھے کپڑا خریدتے تھے اور بیشتے تھے وہ بھی گٹھر لاد کر اپنے کندھے پر جاتے تھے خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ اپنے کندھے پر گٹھر لاد کر لے جا رہتے حضرت عمر نے کہا رہے آپ خلیفہ ہو گئے ہیں اب آپ کہا کہ بال بچوں کا خرچ کیسے چلے گا تب حضرت عمر نے کہا کہ واقعی ان کے لیے کچھ روزی نہ متین ہو جانا چاہے بیت المال سے تاکہ بال بچوں کا خرچ چل سکے اور صدیق اکبر تجارت اور بیجنس سے خالی ہو کر اور مسلمانوں کے امور میں دلچسپی لے اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی دیکھ رہ کریں ان کے کام کو کریں تو ابو بکر صدیق کے لیے وظیفہ مقرر ہوا تو صدیق اکبر کے گھر میں کرگا چلتا تھا ایسی کوئی روایت میری نظر سے نہیں گزری ہے ہم نے جتنی روایتیں پڑھی ہیں اس میں یہی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑا بیچنے کا کام کرتے تھے کپڑا خریدتے تھے اور بیچتے تھے یہ ایک الگ کام ہے کپڑا خریدنا اور بیچنا اور کر کر چلانا ایک الگ کام ہے لیکن وہ بھی کوئی زلیل پیشا نہیں ہے الحمدللہ چاہے کپڑا بونے یا کپڑا خرید کر کے بیچے حلال روزی ہے اور ہم ذات برادری کی عصبیت میں نہیں ہیں اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دیئے کہ آدمی ذات برادری کے نام پر فخر کرے یہ تو زمانے جاہلیت کا طریقہ ہے قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو مختلف قبیلوں میں اور مختلف حصوں میں اس لیے بار دیا تاکہ تمہارے درمیان پہچان قائم ہو سکے فخر کرنے کے لیے نہیں الگ الگ خاندانوں میں بٹا ہے پہچان قائم کرنے کے لیے تمہارے نزدیک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ مکرم اور بائزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقویہ والا بے شک حق ہے ذات برادری کے مسئلے کو یہاں لانا ہی نہیں چاہیے ہم نے صرف ایک آدمی کو نشانہ بنایا ایک آدمی کو نشانہ بنایا بھاجپا والوں کی طرح اس نے فیضہ بنانا چلو کر دیا یہ ہے یہ صاحب کہتے ہیں کہ ابو طالب کا ایمان ثابت ہے بڑے بڑے محدثین نے ابو طالب کے ایمان کا قول کیا ہے یہ سب جھوٹ ہے بخاری اور مسلم اور صحای ستہ کی تمام حدیثیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں قرآن عظیم کی کئی آیتیں ہیں اور مفسرین کا تو اس پر اجماع ہے کہ اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی ہے ابو بکر صدیق نہیں ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چشاک کے ایمان کو لے کر بہت حساس تھا بار بار جاتے چشاک زبان سے ایک مرتبہ کلمہ تیبہ پڑھ دیجئے قُلْ قَلْ مَتَن وَحَاجُ بِهَا اِنَّ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ایک مرتبہ کلمہ تیبہ پڑھ دیجئے میں قیامت کے دن حجت قائم کروں گا ایک میں ہے اشہد و بہا يوم القیامة قیامت کے دن میں شہادت دوں گا کہ میرے چچا مسلمان لیکن ابو طالب نے کہا حتیجے اگر ایسا نہ ہوتا کہ قبیلے کے لوگ کہیں گے کہ موت کی سختی نے اس کو ایمان لانے پر مجبور کر دیا اگر مجھ کو عار کا خوف نہ ہوتا تو میں وہ کلمہ کہہ دیتا آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیتا یہ ساری حدیثیں میں نے زبانی اس جلسے میں کچھی باگ کے میدان میں پڑھ پڑھ کر کے حوالے کے ساتھ سنا دیا ہے اس کو دورانے کی ضرورت نہیں سارے مفسرین کا اجمع ہے کہ یہ آیتِ قریمہ یہ آیتِ قریمہ ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو طالب کا کفر برقرار رہا اور مرنے سے پہلے انہوں نے کلمہِ طیبہ نہیں پڑھ مگر یہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے حضرتِ علی کی جو روایت پیش کی ہے اِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَتْ دَالْ قَدْ مَاتْ ابو بکرے ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو حضرتِ علی مولاِ کائنات نبی کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ اِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَتْ دَالْ قَدْ مَاتْ آپ کا گمراہ بُڈھا چشا مر گیا میں نے بُڈھا ترجمہ کیا اپنی طرف سے نہیں یہ ترجمہ آلہ حضرت میں کیا فتاوہ رضویہ میں یہ ترجمہ ان کو آلہ حضرت کا ترجمہ بہت پسند ہے انہوں نے کہا کہ یہاں دال کا معنی کیوں نہیں آپ نے وہ لیا جو آلہ حضرت نے وَوَجَدَكَ دَالًا فَحْدَا میں کیا وہاں نبی کے بارے میں ہے وَوَجَدَكَ دَالًا فَحْدَا اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو آپ کو راہ دے دی وہاں نبی کے لیے لفظ دال استعمال کیا گیا ہے اب آپ بتائیے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں کی نہیں نبی کا معصوم ہونا مجمع علیہ ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں نبی قبل اظہار نبوت بعد اظہار نبوت معصوم ہوتے ہیں نبی سے خطا ہوئی نہیں سکتی اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے نبی فاسق نہیں ہو سکتے تو نبی گمراہ اور دال کیسے ہو سکتے ہیں لیکن قرآن میں آ گیا وَوَجَدَكَ دَالًا فَحْدَا اب دال کا معنی اگر گمراہ لیا جائے تو بتائیے عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا قرآن اور حدیثی ایک روشنی میں یہ عقیدہ ہے کہ نبی دال نہیں ہے نبی فاسق نہیں ہے اس کا مطلب کہ دال اپنے ظاہری مانا پر نہیں ہے یہاں تاویل کی ضرورت ہوگی جیسے ید اللہ فوقعیدہم اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں کے اوپر ہے تو کیا اللہ کا ہاتھ ہے لیکن قرآن میں وارد ہے ید اللہ فوقعیدہم تو یہاں یدن کی تاویل کی جائے گی لبز کو اس کا ظاہر سے پھیرا جائے گا اور ید یہ قدرت اور طاقت کا ذریعہ ہے تو یہاں ید کا معنی قدرت ہے اللہ کی طاقت سب کے اوپر ہے جدر چہرہ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے ماذا اللہ کیا اللہ چہرے والا ہے نہیں لیکن قرآن میں آ گیا وہیں اللہ کا چہرہ ہے اور اللہ چہرے سے پاک ہے اجماع اس پر تو اب یہاں چہرے کی تاویل کرنی پڑے گی کیونکہ لفظ کو ظاہر پر یہاں رکھنا ممکنی ہی نہیں ہے اس لئے ظاہر سے پھیرنا واجب ہے لیکن اِنَّ اَمَّكَ شَيْخَدْ دَال میں یہ لفظِ دَال کس کے لئے استعمال ہوا ہے ابو طالب کے لئے جن کا ایمان ثابت نہیں ہے یہاں کون سی حاجت ہے کہ لفظِ دَال کو اس کے معنی حقیقی سے پھیرا جائے اور اس معنی میں لیا جائے جس معنی میں نبی کے لئے لفظِ دَال کو متعین کیا گیا ہے کوئی دروت نہیں ہے دَال گمراہ ہوتا ہے اور گمراہی کبھی حدِ کفر کو پہنچتی ہے کبھی حدِ کفر کو نہیں پہنچتی ہے ابو طالب کی گمراہی حدِ کفر کو پہنچی ہوئی تھی اس کو دوسری روایت نے متعین کر دیا دوسری حدیث میں آیا اِنَّ اَمَّكَ شَيْخَلْ قَافِرْ قَدْمَات آپ کا کافر بڑھا چچا مر گیا اب بتاؤ دَال کا معنی اگر تم محبت میں وارفتہ لوگے تو کافر کا معنی کیا لوگے ایک روایت میں تو کافر بھی آ گیا ہے اس لیے ایسا معنی لیا جائے کہ دونوں روایتیں آپس میں متعین رہیں اور روایتوں میں کوئی اختلاف نہ رہیں اس لیے یہاں کوئی تعاویل نہیں کی جائے گی نصیر چراغی صاحب نے بہت دور کی کوڑی پیش کی کہا شایخ کا معنی آپ نے بڑھا کیوں کر دی شایخ کا معنی بڑھا نہیں کرنا چاہیے اس کا بھی ایک اچھا معنی ہو سکتا ہے شایخ کا معنی بزرگ ہوتا ہے شایخ کا معنی استاز ہوتا ہے شایخ کا معنی پیر ہوتا ہے تو آپ نے شایخ کو اسی معنی میں کیوں نہیں استعمال کیا شایخ عبدالقادر جیلائن شایخ زکریہ ملطانی شایخ بہاودین نقشبندی تمام گناتے چلے گا میں نے کہا سبحان اللہ وہاں بزرگوں کے لیے شایخ بولا جا رہا ہے اور یہاں ابو طالب کے لیے شایخ بولا جا رہا ہے تو کیا ابو جہل کے لیے ہم کہہ دیں کہ حضرت ابو جہل حضرت ابو لہب یہاں شایخ حضرت کے معنی میں ہوئی نہیں سکتا پیر اور استاز اور بزرگ کے معنی میں ہوئی نہیں سکتا کیونکہ یہاں پر لفظ شایخ کافر کے لیے استعمال کیا گیا ہے ہاں شایخ عبدالقادر جیلانی کہیں گے اس لیے کہ شایخ عبدالقادر جیلانی بزرگ ہیں شایخ زکریہ ملطانی کہیں گے اس لیے کہ وہ بزرگ ہیں شاید بہاوتین نقشبندی کہیں گے اس لیے کہ وہ بزرگ ہیں لیکن ابو طالب کے لیے یہ لفظ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ جس کا کفر ثابت ہو اس کے لیے تازین کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا بے شک حق ہے یہ ہے اور دوسری دلیل ایمان ابو طالب پر یہ پیش کیا ابو طالب نے حضور کا نکاح پڑھایا اور نکاح کا خطبہ پڑھا اور نکاح کے خطبے میں ابو طالب نے کیا پڑھا تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت اور اسماعیل کی اولاد میں پیدا کیا ابو طالب نے حضور کا نکاح پڑھایا اور خطبہ بھی پڑھا اور اس خطبے میں اللہ کی تعریف ہو رہی ہے اللہ کی تعریف ہو رہی ہے تو کیا صرف اللہ کی تعریف کرنے سے کسی کا ایمان ثابت ہو جائے گا تو اشاریہ اشاریہ پرمود بھی بہت سی ناتیں لکھتا ہے اور نبی کی شان میں نات پڑھتا دارالعلوم دیوبند میں گیا تھا اس نے سب سے پہلے نبی کی شان میں نات پڑھی اور ایسی نات پڑھی کی لوگ جو ہونے لگے تو نبی کی نات پڑھنا یہ بھی تو تعریف ہے کیا یہود و نسارہ نبی کی تعریف نہیں کرتے تھے نبی کے اصاف و کمالات نہیں بیان کرتے تھے تو کیا اس کی وجہ سے ان کو مسلمان کہ دیا جائے کہ انہوں نے نبی کی تعریف کی ہے نبی کی ناتیں پڑھی ہیں نبی کے قصیدے لکھے ہیں قصیدہ پڑھنے سے اور نات پڑھنے سے کسی کا ایمان ثابت نہیں ہوگا بے شمار ایسے کافر شاعر آئیں جو نبی کی نات لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں صرف نات لکھنے سے ان کا ایمان ثابت نہیں ہوگا جب تک زبان سے کلمہ شہادت کا اقلار نہ کر لیں اس وقت تک ان کا ایمان مسلم نہیں ہے بے شک بے شک حق ہے یہ صحیح ہے کہ ابو طالب دل سے جانتے تھے کہ حضور حق پر دل سے جانتے تھے کہ اسلام حق پر دل سے جانتے تھے کہ نبی جو پیغام دے رہے ہیں وہ سچا دین ہے سچا مذہب ہے لیکن قومی عصبیت میں آ کر انہوں نے زبان سے کلمہ شہادت نہیں بڑھا اس لئے صرف دل سے کسی کو حق پر جاننے سے ایمان ثابت نہیں ہو سکتا قرآن عظیم میں کافروں کے بارے میں بھی ہے انہوں نے نبی کی نبوت کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل میں یقین تھا یہ یہود و نصارہ نبی کے وسیلے سے جنگوں میں دعائیں مانگتے تھے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَبْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاعُمْ مَعْرَفُ كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَازِمِ بتاؤ یہ یہود و نصارہ نبی کے وسیلے سے دعائیں جنگوں میں مانگتے تھے کی نہیں اگر ابو طالب نے بھی نبی کے وسیلے سے بارش مانگ دی نبی کے وسیلے سے دعا مانگ دی تو کیا اس کی وجہ سے ابو طالب کا ایمان ثابت ہو جائے گا اگر ابو طالب جانتے تھے کہ نبی اتنے پہنچے ہوئے ہیں رب کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہے تو یہ تو اور زیادہ ان کے خلاف خجت ہے کہ پھر جو نہیں آپ نے کلمہ تیبہ پڑھ لیا اور زبان سے اقرار کرنے میں کونسی چیز مانے تھے اس لیے خطبہ پڑھنا یہ بھی ایمان کی دلیل نہیں ہے اور انہوں نے کہا کنزل ایمان کے حاشیے پر علمہ زفر الدین مراد آبادی لکھتے ہیں علمہ زفر الدین کا وہ حاشیہ ہے کہ علمہ نعیم الدین مراد آبادی کا وہ حاشیہ ہے کنزل ایمان کے حاشیے پر جس کو خزائن العرفان کہتے ہیں یہ کس کا لکھا ہوا ہے یہ علمہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے جس آدمی کو یہ بھی پتا نہیں کہ علمہ زفر الدین کا لکھا ہوا ہے کہ علامہ نئی مدین کا لکوا ہوا ہے وہ سینہ ٹھونک ٹھونک کے کہتا ہے کہ منادرہ کرنے کے لئے تیار ارے پہلے سینے میں کاجو بادام سے کچھ طاقت پیدا کر لو کچھ ماجون وغیرہ کھالو نصیر چراغی صاحب ایک جگہ آیت کریمہ ایک جگہ حدیث پڑھتے ہیں لا تسریب علیکم اليوم اِذْحَبُوا اَنْتُمُ اتَّلَقَا دیکھاؤ حدیث میں کہیں تلقہ ہوتا ہے تلقہ لفظ ہے تلیب کی جمع تلقہ تلیب کی جمع تلبہ جس آدمی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ تلقہ ہے کہ تلقہ ہے مناظرے میں تو بہت ساری عبارتیں پڑھنی پڑھے گی دھردھر دھردھر عبارت پڑھنی پڑھے گی کجسے پڑھو گے قدم قدم پر ٹھوکر کھاؤ گے قدم قدم پر ٹھوکر کھاؤ گے زبر کو زیر پڑھو گے زیر کو پیس پڑھو گے تو اسی بنیاد پر تم مناظرہ کرو گے اپنی اصلاح کر لینا وہ تلقہ ہے تلقہ نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ مسلمان ہوئے سب کو آزاد کر دیا کسی سے سرکار نے کوئی انتقام نہیں لیا سب لوگ ڈر رہے تھے کہ ہم نے نبی پر ظلم کیا ہے نبی پر ستم ڈھایا ہے مظالم کے پہاڑ توڑے ہیں نبی کو مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا ہے نبی کے گھر کا ہم نے محاصرہ کیا ہے قتل کا منصوبہ بنایا ہے اس کے باوجود بھی نبی کا دل اتنا بڑا ہے نبی رحمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں نبی چاہتے تو ایک ایک کو چن کر کے قتل کر دیتے لیکن نبی نے فرمایا لا تسریب علیکم اليوم اِذہبو انتو متولقا آج کسی سے کوئی انتقام اور بدلہ نہیں لیا جائے گا فَذہبو انتو متولقا جاؤ تم سب کے سب آزاد بے شک بے شک انہوں نے کہا کہ امیر معاویہ تولقا میں سے تھے فتح مکہ کی دن وہ مسلمان ہوئے کئی روایتیں بتاتی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ فتح مکہ سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے سنچھا ہزری میں سلحہ ادیبیہ ہوئی کفار مکہ نے حضور کا مکہ میں داخل ہونے سے رکھ دیا وہیں پر معاہدہ ہوا کہ سالِ آئندہ آپ آئیں اور عمرہ کریں تین دن کے لئے مکہ خالی کر دیا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سالِ آئندہ آئے یعنی سن سات ہجری میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرت القضاء ادا فرمایا اور عمرہ کرنے کے بعد حضور کے سرِ مبارک کے بال کو کس نے کاتا تھا حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کاتا تھا اور یہ روایت حضرتِ عبداللہ بن عباس اور کئی صحابے کرام کی ہے تو مکہ فتح ہوا ہے سن آٹھ ہجری میں اور حضرتِ امیرِ معاویہ عمرت القضاء میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرِ مبارک کات رہے ہیں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرتِ امیرِ معاویہ فتحِ مکہ سے ایک سال پہلے مسلمان ہو چکے تھے لیکن فتحِ مکہ کے دن اپنا اسلام ظاہر کیا تو جن لوگوں نے لکھا کہ فتحِ مکہ کے دن مسلمان ہوئے انہوں نے ظہور کے اعتبار سے لکھا ورنہ حقیقت میں وہ ایک سال پہلے ہی مسلمان ہو گئے اس لئے تمہاری بات غلط وہ تولقہ میں سے نہیں تھے اس سے پہلے وہ مسلمان ہو گئے فتحِ مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے اور اللہ نے کیا فرمایا لا يستبی منکم من انفقا من قبل فتحِ وقاتلہ اولائی کا عاظم و درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا مکہ سے پہلے جان و مال کی قربانی پیش کی اور جنہوں نے فتحِ مکہ کے بعد جان و مال کی قربانی پیش کی کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں نہیں جو فتحِ مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اللہ نے ان کو درجوں بلندی عطا فرمائی ہے تو امیرِ معاویہ بھی انہی میں سے ہیں جو فتحِ مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور یہ چراغی کہتا ہے کہ امیرِ معاویہ تولقہ میں سے تھے اور فتحِ مکہ کے دن مسلمان ہوئے حضرت عباس بھی انہی لوگوں میں سے حضرت عباس بھی فتح مکہ سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے لیکن اپنے اسلام کو چھپائے رکھے اور فتح مکہ کے دن حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے ایمان کو ظاہر فرمایا اسلام کو ظاہر فرمایا کیونکہ نبی نے جنگ بدر میں فرمایا تھا کہ کوئی عباس کو قتل نہ کرے کیونکہ وہ زبردستی لائے گئے تو جنگ بدر کے آس پاس حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے لیکن اسلام کو چھپائے رکھا اور فتح مکہ کے دن جب مسلمانوں کو خوب غلبہ حاصل ہوا تو اس دن حضرت عباس نے اپنا اسلام ظاہر کیا تو وہ بھی تعلقہ میں سے نہیں شمار کیے جائیں گے بلکہ وہ بھی فتح مکہ سے پہلے والے صحابہ میں ہیں جن کی عظمت کا اعلان قرآن عظیم کرنا یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب اگر مسلمان نہیں تھے تو ان کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اصد تو مسلمان ہو گئی تھی ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تم لوگ کہتے ہو مسلمان نہیں ہوئے کفر پر مرے اور ان کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت اصد مسلمان ہو گئی تھی اور مسکسی کافر کی بیوی کسی کافر کی بیوی مسلمان ہو جائے اور دونوں میں اسلام اور کفر کا فرق آ جائے اختلاف دین آ جائے تو وہ نکاح باقی نہیں رہتا ہے کیسے حضور نے ابو طالب کے انتقال تک ان کو ابو طالب کی زوجیت میں رکھا اگر ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زوجہ محترمہ کو کیوں نہیں وہاں سے اٹھا دیا اور ان کے درمیان کیوں نہیں تفریق کر دی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابو طالب مسلمان تھے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریق نہیں کی میں کہتا ہوں یہ بھی غلط جس آیتِ کریمہ نے اس بات کو حرام فرمایا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد کوئی عورت اب کافر کے نکاح میں نہیں رہے گی یہ آیتِ کریمہ اس وقت اتری ہی نہیں تھا ابتدائی اسلام میں کفار و مشرقین کے ساتھ نکاح جائز تھا یہاں تک کہ اگر بیوی مسلمان ہو جاتی تو بھی اپنے شوہر کے نکاح میں باقی رہتی تھی اس لیے کہ اس نکاح کو حرام کرنے والی اور تفریق کو واجب کرنے والی جو آیتِ کریمہ آئے وہ سلحِ حدیبیہ میں اتری آئے اور سلحِ حدیبیہ سنچھا ہجری میں واقع ہوئی ہے اور ابو طالب کا انتقال ہجرت سے تین سال پہلے ہو چکا ہے گویا ابو طالب کے انتقال کے نو سال کے بعد یہ آیتِ کریمہ اتری ہے قرآنِ عظیم میں ہے وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا أَمَتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرُمْ مِنْ مُشْرِقَاتٍ وَلَوْ عَاجَبَتْكُمْ اور اس کے بعد ہے وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِقِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدُمْ مُؤْمِنُنْ خَيْرُمْ مِنْ مُشْرِقِمْ وَلَوْ عَاجَبَكُمْ کہ تم لوگ مشرقہ عورتوں سے نکاہ نہ کرو اگر مسلمان باندھی مل جائے تو وہ مشرقہ عورت سے بہتر اور تم لوگ مشرقین سے نکاہ نہ کرو اپنی بیٹیوں کا اگر غلام مسلمان مل جائے تو وہ مشرق اگرچہ مالدار ہو اس سے بہتر ہے تو یہ آیتِ کریمہ مدنی ہے ہجرت کے بعد یہ آیتِ کریمہ اتری ہے اور جس وقت ابو طالب اس دنیا سے گئے اس وقت تک ابھی یہ قانون اترا نہیں تھا اس لئے رسول پاک نے ان کی زوجہ محترمہ کو ابو طالب سے علاہدہ نہیں کیا حالانکہ ان کی زوجہ محترمہ ابتدائی اسلام میں مسلمان ہو اچھ گئے اور جب سلحِ حدیویہ کے دن یہ آیتِ کریمہ اتری یا ایوالذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات محاجرات فمتہنوہن اللہ آلمو بے ایمانِ ہن فَإِنْ عَلِمْتُمُهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْقُفَّارِ اے مسلمانوں جب تمہارے پاس عورتیں ہجرت کر کے آئیں اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ واقعی انہوں نے دین اور اسلام کے لئے ہجرت کیا ہے یہ شوہر سے لڑ جھگڑ کے نہیں آ رہی ہیں دین اور اسلام کے لئے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْقُفَّارِ تو ان کو کافروں کی طرف نہ پلٹاؤ کیونکہ سلحہ ادعیبیہ میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ مکہ کا کوئی مسلمان یا کافر آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو لوٹانا پڑے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون مسلمان ہو کر کے آئیں تو نبی نے اسی سلحہ تھی وجہ سے یہ فرمایا کہ اب تو تم کو لوٹ کر کے مکہ جانا پڑے گا اس لیے کہ مکہ کا کوئی بھی مسلمان یا کافر میرے پاس آئے گا تو میں اس کو نہیں رکھوں گا میں سلحہ کی مخالفت نہیں کر سکتا سلحہ کی دفعات کی مخالفت نہیں کر سکتا تم کو اپنے شوہر کے پاس جانا پڑے گا تب آیتِ کریمہ اُتری اللہ کی رحمت کو جلال آیا اور قرآنِ عظیم میں یہ آیتِ کریمہ سلحہِ حدیبیہ میں سن چھا ہجری میں نازل ہوئی یا ایوہ الذین آمنوں اِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُحَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّا اے مسلمانوں اگر تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو شوہروں کی طرف پلٹاؤ نہیں ان کے ایمان کی جانچ کر لو کی واقعی یہ ایمان کی وجہ سے آئی ہیں شوہر سے لڑ جھگڑ کے نہیں آئی ہیں تو تم ان کو کافروں کی طرف نہ پلٹاؤ اب بتاؤ وہ قانون جب اس وقت اترا ہی نہیں تھا تو حضرت فاطمہ بنت قیس کے مسلمان ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے نکاح سے قیسے ان کو الگ کرتے اس وقت تو عام طور پر مشرقین سے نکاح ہوتا تھا کیونکہ نکاح کو حرام کرنے والی مشرقین سے نکاح کو حرام کرنے والی آیتِ قریمہ اترین نہیں تھی اس لئے تمہارا یہ سوال کرنا کہ اگر ابو طالب مسلمان نہیں تھے تو ان کی بیوی کے مسلمان ہونے کے بعد نبی نے نکاح کو کیوں ختم کر دیا یہ اعتراض لغو ہے اور یہ تمہاری جہالت پر مبنی اور یہ کہتے ہیں کہ یہ آیتِ قریمہ جس سے آپ ثابت کرتے ہیں کہ ابو طالب کافر تھے نبی کے لئے اور مسلمانوں کے لئے جائز نہیں کہ ان کے لئے استغفار کریں مشرقین کے لئے استغفار کریں اگرچہ وہ قرابتداروں میں سے کیوں نہ ہوں جبکہ یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ یہ جہنمی ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ یہ آیتِ قریمہ ابو طالب کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو طالب کو ایمان کا پیغام دیا کہا چچا کلمہ پہلیجئے میں آپ کی شبارش کروں گا میں آپ کی شہادت پیش کروں گا اور حجت قائم کروں گا تو ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا نبی چاہتے تھے کہ پڑھ لیں نبی ابو طالب کو بہت چاہتے تھے کہ ابو طالب نے نبی کی پرورش کی تھی نبی کے لئے لڑائیاں لڑی تھی نبی کی بڑی خدمتیں کی تھی نبی کو بچایا تھا دشمنوں سے اس لئے حضور چاہتے تھے کہ یہ جہنم میں نہ جائیں کلمہ پڑھ لیں تاکہ رب کی بارگاہ میں میں شبارش کروں جب نبی نے انکار کر دیا تب بھی نبی نے کہا میں ان کے لئے دعائی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے روک نہ دیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائی مغفرت کرتے رہے یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ تو مدینہ میں اتری اور ابو طالب مکہ میں مرے ہیں ہجرت سے تین سال پہلے تو کیسے اس آیت کریمہ کا تعلق ابو طالب سے ہو سکتا ہے اس آیت کریمہ کا تعلق ابو طالب سے ہو ہی نہیں سکتا یہ غلط اور باطل ہے بڑے بڑے مفسرین اکرام آپ اس کو سنیے یہی سوال اس آیت کریمہ میں بھی ہوا یہ تفسیر راوزی ہے قولو انکا لا تہدی من احبابتا ماتن کا یہ کہنا انکا لا تہدی من احبابتا قال الواہدی وقد استبعدہ الحسین بن الفضل لئنہ هذه صورت من آخر القرآن نزولا و وفاتو ابی طالب کانت بمکتا فی اولی الاسلام و اقولو هذا الاستبعاد عن دی مستبعد فأیو باسن ایو قالا انن النبی علی السلام بقیع يستغفر لے ابی طالب من ذالک الوقت الہ وقت نزول هذه الآیہ فرماتے ہیں کہ قرآن عزیم میں جو یہ آیت کریمہ اتری ہے انکا لا تہدی من احبابتا یہ قرآن میں نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے جب نزول کے اعتبار سے سب سے آخری آیت ہے تو یہ آیت بھی تو مدنی ہوئی اس آیت کا تعلق کیسے ابو طالب سے ہو گیا اگر یہ آیت مدنی ہوتے ہوئے ابو طالب کے بارے میں ہو سکتی ہے تو ما کانا للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا بھی مدنی ہوتے ہوئے ابو طالب سے متعلق ہو سکتی ہے اور مصنف فرماتے ہیں کہ جو اس کو بعید جان رہا ہے اس کا یہ جاننا اور کہنا خود بعید ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ابو طالب کے وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے رہے استغفار کرتے رہے یہاں تک کہ مدینہ گئے وہاں استغفار کرتے رہے اور چونکہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس وقت تک استغفار کروں گا جب تک مجھے منع نہ کر دیا جائے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ما کانا للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانو لقربا من بعد ما تبین لہم تو پتا چلا کہ جیسے یہ مدنی آیت ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور نزول میں قرآن کی آخری آیت ہے اور اس کا تعلق ابو طالب سے ہے ابو طالب کے حق میں سارے مفسرین نے مانا ہے ٹھیک اسی طرح ما کانا للنبی بھی مدنی ہوتے ہوئے ابو طالب کے حق میں ہے اس کو ابو طالب کے تعلق سے انکار کرنا ان کی جہالت ہے یہ ان کی حماقت ہے اور مفسرین کی تصریحات کے خلاف یہ ہے اور اس وقت تو بہت سارے لوگ اپنے کافر و مشرک والدین کے لیے استغفار کرتے تھے یروعا ان علی انہو سمیع رجلن یستغفروا لے ابوائے المشرکین قالا فقلتو لہو تستغفروا لے ابوائے وہوما مشرکان حضرت علی کرماللہ تعالی وجل کریم سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ اپنے مشرک والدین کی مغفرت کر رہا ہے تو کہا تم اپنے مشرک والدین کی مغفرت کر رہے ہو یہ مدینہ منورہ کا واقعہ ہے تو اس نے کہا کہ حضرت عبراہیم نے بھی اپنے باپ یعنی اپنے چشا کی مغفرت کی تھی اس لیے میں بھی مغفرت کروں گا حضرت علی نے حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا کہ ایک آدمی اپنے مشرک والدین کی مغفرت کر رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے کہ جبریل امین آیت کریمہ لے کر آئے اور استغفار کے دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا قرآن میں اللہ نے آیت نازل فرما دیا کہ مسلمانوں کے لیے اور نبی کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے یہ سمجھنا کہ یہ آیت مدنی ہے تو ابو طالب کے حق میں کیسے ہو سکتی ہے یہ ان کی جہالت اور حماقت ہے یہ کہتے ہیں اچھا میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر ابو طالب مسلمان تھے تم کہتے ہیں وہ مسلمان تھے تو ابو طالب جب مسلمان تھے اور ان کے بیٹے حضرت علی بھی ابو طالب کے انتقال کے وقت مسلمان تھے الحمدللہ اور ان کے بیٹے حضرت جعفر ابن ابی طالب وہ بھی مسلمان تھے جب مسلمان باپ مرتا ہے تو مسلمان بیٹا اس کی وراست پاتا ہے کہ نہیں پاتا ہے تو ابو طالب کا جب انتقال ہوا اور تم کہتے ہو کہ وہ مسلمان تھے تو حضرت علی کو اور حضرت جعفر تیار کو ابو طالب کی وراست کیوں نہیں ملی نبی نے کیوں نہیں دلائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حارس کو ان کی وراست دلائی طالب کو ان کی وراست دلائی اور عقیل اس وقت مسلمان نہیں تھے بعد میں مسلمان ہوئے ان کو بھی ابو طالب کی وراثت دلوائی لیکن حضرت علی کو حضرت جعفر کو حضور نے ابو طالب کی وراثت نہیں دی کیونکہ قانون اسلام یہ ہے کہ جب باپ اور بیٹے میں سے ایک کافر ہوگا تو دوسرا اس کا وارث نہیں ہوگا کیونکہ اختلاف دین یہ معنی عرصہ ہے جب ابو طالب کافر تھے اور حضرت علی اور جعفر مسلمان تھے تو اب دین کا اختلاف ہو گیا ہے کافر باپ کی وراثت مسلمان بیٹا نہیں پائے گا اور کافر بیٹے کی وراثت مسلمان باپ نہیں پائے گا کیونکہ جب دونوں کے درمیان اختلاف دین ہو جائے تو ان کے درمیان وراثت نہیں بٹھے حضرت امام زین العابدین اہل بیت سے ہیں کی نہیں سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقر علم حدا کے واسطے حضرت امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ حضور نے ابو طالب کی وراست حضرت علی کو اور جعفر کو کیوں نہیں دلوائی تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ اس وقت ابو طالب مسلمان نہیں تھا ابو طالب کفر پر مرے تم کہتے ہو تمام اہل بیت کا یہ نظریہ ہے تمام اہل بیت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ابو طالب کا ایمان ثابت ہے تو بتاؤ حضرت امام زین العابدین کیسے فرما رہے ہیں کہ ابو طالب کے کافر ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور حضرت جعفر تیار کو ان کی وراست نہیں دلائی سنیئے اس کی روایت بنایا شرح ہدایہ میں ہے مات القافر وَلَهُ وَلِيُّ الْمُسْلِمُونَ فَإِنَّهُ يُغَسِّلُهُ وَيُقَفِّنُهُ وَيَدْفِنُهُ بِذَلِكَ عُمِرَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي حَقِ اَبِيهِ اَبِي طَالِبِينَ کافر مر گیا اور اس کا ولی مسلمان ہے تو یہ بیٹا اس کو غسل دے گا اس کو کفن دے گا اور اس کو دفن کرے گا کیونکہ اس بات کا حکم حضرت علی کو دیا گیا تھا ابو طالب کے حق میں لیکن کیسے غسل دے گا جیسے نجیس کپڑے کو دھویا جاتا ہے پانی ڈال کر کے وہ اسے غسل دے گا کیسے کفن دے گا پرانے کپڑے میں کفن دے گا قبر میں کیسے اتارے گا گڑھا کھوڑ کر کے کوئی چیز جیسے ڈال دی جاتی ہے وہ اسے کرے گا بغیر سنتوں کی رعائت کرتے ہوئے یہ جزیہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کافر مر جائے تو بیٹا اس کا وارث نہیں ہوگا حضرت علی کو حکم تو دیا نبی نے کہ جاؤ اپنے باپ کو گڑھے میں ڈال دو اپنے باپ کو دفن کر دو لیکن حضور نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑی اور حضرت علی نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں یہ اس قسم کی روایتیں اور بھی بہت ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث بھی پڑھنے میں بہت غلطی تھی کئی جگہ اس میں فالٹ کیا بہرحال یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے اس حدیث سے روافظ یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ باغی تھا اسی حدیث سے روافظ استدلال کرتے ہیں دیکھئے باز الروافظ یہ لوگ اس حدیث سے حضرت امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو مازاللہ کافر مانتے ہیں اور اسی بنیاد پر اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ یہاں باغی کا معنی کافر ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ کافر کی نماز جنادہ نہیں پڑھی جاتی ہے اگر حضرت امیر معاویہ باغی اسی معنی میں ہوتے جس معنی میں تم سمجھ رہے ہو تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم اہلِ سفین کے مال کو لوٹ لیتے جنگ میں ان کے بچوں کو غلام اور باندی بناتے ان کے خیموں کو لوٹ لیتے لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم نے ان کے مالوں اسباب کو لوٹا نہیں نماز جنازہ سے روکا نہیں اور ان کے بچوں کو عورتوں کو غلام اور باندی نہیں بنایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم اس معنی میں ان کو باقی نہیں سمجھتے تھے جس معنی میں تم باقی سمجھتے حضرت امیر معاویہ مشتہد تھے مشتہد سے اگر خطا ہو جائے تو اس کی وجہ سے وہ فاسق نہیں ہے اس کی وجہ سے وہ ظالم نہیں ہے اس نے تعویل کی بنیاد پر جنگ کی ہے حضرت امیر معاویہ یہ سمجھ رہے تھے کہ علی قصاص عثمان لینے میں ناکام ہیں اور جو مظلوم کا قصاص ظالم سے نہ لے سکے وہ خلیفہ بننے کا آل نہیں اس لیے حضرت امیر معاویہ نے ان سے جنگ کی ہے تو یہ خطہ اجتہادی ہے اور خطہ اجتہادی میں کسی کو ظالم اور فاسق نہیں کہا جاتا بلکہ وہ بھی حقی پر ہوتا ہے اور ایک ثواب پاتا ہے یہ اور بات ہے کہ اس معاملے میں حضرت علی حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ غلط اور باطل نہیں تھے اجتہادی خطہ تھی اور اجتہادی خطہ میں کسی کو غلط اور باطل نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو بھی ثواب ملتا اس حسلے میں ایک دو نہیں بہت ساری روایتیں دیکھئے عام صحابہ اکرام نے جو قتال کیا ہے وہ تاویل اور اشتحاد کی بنیاد پر قتال کیا ہے کیونکہ ہر صحابی کو یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ حق پر تو حضرت امیر معاویہ نے جو قتال کیا وہ قتال حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے خلاف غلط تھا حضرت امیر معاویہ کی خطا تھی لیکن یہ خطا خطہ اشتحادی ہے اور خطہ اشتحادی میں کسی کو ظالم کسی کو فاسق اور کسی کو گمراہ نہیں کہا جا سکتا اور آگے دیکھئے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے باغیوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی مولانا غلام الرسلین نے کہا باغیوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی اگر حق پر تھے تو کیوں نہیں نماز جنازہ پڑھی آپ ذرا اندازہ لگاؤ کس قدر یہ لوگ علم سے دور ہیں اور عبارت کیا پیش کی انہوں نے عبارت یہ پیش کی کہ فتح القدیر میں لکھا ہوا ہے من قتل من البغات وقتعی طریق یہ عبارت بھی اس نے بڑی غلط پڑھی مولانا غلام الرسلین نے یہ تو لڑکھڑا لڑکھڑا کے عبارت پڑھ رہا ہے وہ بھی غلط من قتل من البغات وقتعی طریق یہاں پر اوچھوٹا ہوا ہے اصل عبارت یوں ہے فتح القدیر میں من قتل من البغات وقتعی طریق اور غلام الرسلین پڑھ رہے ہیں لم یسلے علیہ یہ لفظ یوں نہیں ہے لم یسلے علیہ بلکہ مجہول ہے لم یسلے علیہ لم یسلے علیہ کہ باغیوں میں سے جو قتل کیا گیا یا ڈاکوں میں سے جو قتل کیا گیا لم یسلے علیہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اگر لم یسلے علیہ پڑھو گے معروف تو فائل کہاں سے لاؤ گے اگر ضمیر کو فائل بناو گے تو ضمیر کیدر لوٹے گی ایک مرجہ چاہیے یہاں کوئی مرجہ ہے نہیں من قتل من البغات کو مرجہ نہیں بنا سکتے کہ باغیوں میں سے جو مارا گیا جو مارا گیا کیا وہی نماز جنازہ پڑھے گا اس کی پڑھی جائے گی اس لیے یہاں لم یسلے علیہ نہیں بلکہ کیا پڑھا جائے گا لم یسلے علیہ عربی گرامر اس کا بہت کمزور ہے دو سال کے لیے جامعہ امجدیہ میں آ جائے نو سر پیٹ پیٹ کر کے میں صحیح کر دوں گا اس کے بعد کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی اور اس کے آگے لَعَنَّ عَلِيَّنْ رَزِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يُسَلْلَيَ الْبُغَاتِ کیونکہ علی کرم اللہ تعالی وجوالکریم نے باغیوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی کتنا بڑا دھوکہ ہے حضرت علی نے جن باغیوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی یہ خارجی تھے اور اہلِ صفین اور اہلِ جمل خارجی نہیں تھے اہلِ صفین اور اہلِ جمل کا حکم علا گئے ان کی جو خطہ تھی وہ خطہ اجتہادی تھی اسی لیے جب حضرتِ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نو شہید ہوئے حضرتِ علی ان کے پاس لاش کے پاس گئے اس قدر روئے اس قدر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ حضرتِ علی کی داڑھییں تر ہوگئے بتاؤ اگر وہ اسی معنی میں باقی ہوتے حضرتِ طلحہ جنہوں نے حضرتِ علی کے خلاب تلوار چلائی تھی تو حضرتِ علی ان کے لاش کے پاس جاتے روتے افسوس کا اظہار کرتے اور حضرتِ علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم کی بارگاہ میں جب حضرتِ زبیر کا قاتل آیا حضرتِ زبیر جنگِ جمل میں صف سے الگ ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرتِ علی کا ایک صفہ ہی ان کو قتل کر دیا اور حضرتِ زبیر کی تلوار پر قبضہ کر لیا حضرتِ علی کی بارگاہ میں آیا کہ بڑی شہباشی ملے گی کہا کہ میں نے زبیر ابن العوام کو قتل کر دیا ہے اور ان کی تلوار پر قبضہ کر لیا ہے اتنا سننا تھا کہ حضرتِ علی مولاِ کائنات باب العلم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بشر قاتلہ ابنِ صفیت بن نار ابنِ صفیہ کے قاتل کو جہنم کی خبر دے دو ابنِ صفیہ کون ہیں؟ حضرتِ زبیر ابن العوام ہیں کیونکہ صفیہ بنتِ عبد المطلب کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے تھے جو حضور کی پھوپی ہیں حضرتِ زبیر حضور کے پھوپِ ذات پھائی ہیں قاتل سے حضرتِ علی نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ ابنِ صفیہ کے قاتل کو جہنم کی خبر دے دو تم تو جہنم میں جانے والے ہو اس نے کہا کہ امیر المومنین آپ کا بھی معاملہ بڑا عجیب ہے آپ کے دشمن سے لڑوں تو بھی جہنم میں جاؤں آپ سے لڑوں تو بھی جہنم میں جاؤں غصے میں آ کر کہ خودکسی کر لیا خودکسی کر لیا حضرتِ علی نے فرمایا نبی نے سچ ہی فرمایا تھا کہ ابنِ صفیہ کا قاتل جہنم میں جاؤں حضرتِ علی کرم اللہ تعالی وجل کریم نے اہلِ صفیہ کے مالِ غنیمت پر قبضہ نہیں کیا ان کی اولاد کو غلام اور باندھی نہیں بنایا ان کے خیموں کو لوٹا نہیں بلکہ حضرتِ علی کرم اللہ تعالی وجل کریم نے اعلان فرما دیا تھا کہ ان میں سے جو بھاگے اس کا پیچھا نہ کرو جو قیدی ہو جائے اس کا قتل نہ کرو جو زخمی ہو اس کو قتل نہ کرو کسی خیمے کا پردہ نہ اٹھا آپ ذرا اندازہ لگائیں یہ آیت ہے یہ عبارت ہے وَلَمَّا قِيلَ لَعْلِيٍّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدائی السنائی کی عبارت ہے لَمَّا قِيلَ لَعْلِيٍّ رضی اللہ عنہ يَوْمَ الْجَمَلِ جب حضرتِ علی سے جمل کے دن کہا گیا اَلَا تُقَسِّمُ بَيْنَنَا مَا أَفَى اللَّهُ عَلَيْنَا کیا اس مالِ غنیمت کو آپ نہیں بات رہیں گے جو اللہ نے ہمیں اتا فرمایا ہے قَالَ فَمَنْ يَا خُذُكُمْ فَمَنْ يَا خُذُ مِنْكُمْ عَائِشَتَا تم میں سے کون حضرتِ عائشہ کو لے گا وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ اِسْتِبَعَادًا لِكَلَامِهِمْ وَإِذْهَارًا لِخَطْئِهِمْ فِي مَا طَلَبُ حضرتِ علی نے جلال کے عالم میں فرمایا کہ اہلِ جمل کے مالِ غنیمت کو لینے کی بات کرتے ہو عورتوں کو باندھی بنانے کی بات کرتے ہو بتاؤ تم میں کون ہے جو حضرتِ عائشہ صدیقہ کو لینے کی جورت کر سکتا ہے سارے کے سارے لوگ سنناٹے میں آگئے حضرتِ علی نے کیا پیغام دینا چاہا کہ اہلِ جمل کے مال کو تخصیم نہیں کیا جائے گا غنیمت نہیں بنایا جائے گا ان کا مال لوٹا نہیں جائے گا بلکہ حضرتِ علی نے ان کی نمازِ جنازہ پڑھی تم کہتے ہو حضرتِ علی نے باقیوں کی نمازِ جنازہ نہیں پڑھی جن باقیوں کی حضرتِ علی نے نمازِ جنازہ نہیں پڑھی وہ خارجی تھے وہ حضرتِ امیر معاویہ کے گروپ کے نئی تھے وہ اہلِ جمل نہیں تھے اہلِ صفیم نہیں تھے آؤ دیکھو اس کی بھی ہم دلیل تمہارے سامنے پیش کر دیتے ہیں وَدَعِ السَّنَائِ کی عبارت ہے وَلَا يُسَلَّ عَلَى الْبُغَاتِ وَقُتَّعِ تَرِيقِ انْدَنَا احناف کے نزدیک باقیوں کی نمازِ جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور ڈاکو کی نمازِ جنازہ نہیں پڑھی جائے گی حضرتِ امامِ عاظم کی دلیل وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے مَا رُوِعَ عَلِيِّنْ اَنَّهُ لَمْ يُغَسِّلْ اَهْلَ نَهْرَوَانَ وَلَمْ يُسَلِّ عَلَيْهِمْ حضرتِ علی کرماللہ تعالی وجوالکریم نے اہلِ نَهْرَوَان یعنی خارجیوں کو غسل نہیں دیا اور نہ ان کی نمازِ جنازہ پڑھی تو جو عبارت تم نقل کر رہے ہو کہ حضرتِ علی نے باغیوں کی نمازِ جنازہ نہیں پڑھی یہ کون باغی ہیں ان باغیوں سے کون مراد ہے کیا امیرِ مابیہ کے گروپ کے لوگ مراد ہیں اہلِ سپین مراد ہیں نہیں بدائے اس سنائے میں امام ملک العلمہ قاسانی نے اس بات کی سرائت کر دی ہے کہ یہ باغی اہلِ نَهْرَوَان ہے یہ خارجی